قولم و شکریہ جاوید چودری اچانک پروگرام بنا میں لندن آیا اور میری اگلے دن ان سے ملاقات تیہ ہو گئی میاں صاحب سے ملاقات سنٹرل لندن میں ان کے دفتر میں ہوئی ان کے لہجے کی شگفتگی قائم تھی مزاق بھی کر رہے تھے اور اپنے مخصوص شرمیل انداز سے ہس بھی رہے تھے لیکن ان کی صحت اور جذبہ دونوں مانگ تھے گلے میں خراش تھی تھی اور انہیں سننے میں بھی دکت محسوس ہو رہی تھی حسین نواز نے بتایا ان کا علاج چل رہا ہے پروسیجر بھی ہوئے ہیں لیکن دل کے آوارز اور گردے اور مسانے کے مسائل ابھی تک موجود ہیں مجھے تین گھنٹے ان کے دفتر میں گزارنے کا موقع ملا مجھے محسوس ہوا تین واقعات نے ان کے ذہن اور روح پر گہرے حسرات چھوڑے ہیں میگم کلسوم نواز صاحبہ اور والدہ کے انتقال اور جولائی دوہزار اٹھارہ میں مریم نواز کی ان کے سامنے گرفتاری یہ دس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو بیگم صاحبہ سے فون پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں ٹیلے فون کی اجازت نہیں دی تھی اور یوں گیارہ ستمبر کی صبح سوہ گیارہ بجے برطانوی وقت کے مطابق بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا میاں صاحب کو آخری مرتبہ بات نہ کرنے کا قلق ہے ان کا خیال ہے جیل حکام کو عمران خان نے روک دیا تھا انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے یہ اپنی والدہ کو لہد میں بھی نہیں اتار سکے تھے انہیں اس کا بھی دکھ تھا اور تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو پولیس نے ان کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا تھا یہ واقعہ بھی سانحہ بن کر ان کے دل اور دماغ میں سپت ہو گیا اور یہ ابھی تک ان تینوں واقعات کے اثرات سے باہر نہیں آسکے یہ ملکی حالات کے بارے میں پریشان تھے ان کا کہنا تھا ہم نے پچھتر سال برباد کر دی ہے ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا ہمیں ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی چیز ملک کو نہیں بچا سکتی ان کا کہنا تھا ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ ملک کے اصل اختیارات کس کے پاس ہیں ملک میں جب تین تین آثورٹیز ہوں گی صدر اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی انتظامی فیصلے کریں گے اور وزیراعظم صرف مار کھانے کے لیے ہوگا تو پھر ملک کیسے چلے گا ان کا کہنا تھا مزارت عظمہ کیا ہے اور انسان اس بے اختیار احدے کے لیے اتنی مار کیوں کھائے وہاں ان کے چھوٹے صاحب زادے حسن نواز بھی بیٹھے تھے میاں صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈسکوالیفائی کیا گیا حسن نواز نے لکمہ دیا اور وہ کمپنی بھی 2013 میں ختم ہو گئی تھی میاں صاحب کا کہنا تھا میں تین بار وزیراعظم رہنے کے باوجود یہاں لندن میں بیٹھا ہوں کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا میاں صاحب نے تسلیم کیا کہ میں چاہتا تھا عمران خان عوامی دباو کے ذریعے پارک ہوں ہم ان کے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں دوسرے آپشن پر جانا پڑا میں نئے الیکشن چاہتا تھا حکومت نہیں بنانا چاہتا تھا تین اپریل کو سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیا تو ہمارا خیال تھا عدالت نظریہ ضرورت کے تحت نئے الیکشن کا اعلان کر دے گی لیکن سپریم کورٹ نے اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ ریورس کر دیا اور یوں ہمیں گیارہ اپریل کو حکومت بنانا پڑ دی میں حکومت بنانے کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا تھا ہم گیارہ مئی کو یہاں اکٹھے ہوئے اور ہم نے فیصلہ کیا میاں شہباز شریف وزارت عظمہ سے استفاہ دے دیں گے قومی اسیمبلی اس کے بعد بے شک نیا وزیر آزم جن لے یا پھر اسیمبلی ٹوٹ جائے شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو چکی تھی میں نے ان کو ٹوکر کہا وزیر آزم نے انیس مئی کو استفاہ دینا تھا وہ اس سوال پر خاموش رہے اور اپنی بات جاری رکھی لیکن عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تو میں نے شہباز شریف کو فون کر کے کہا ہم حکومت جاری رکھیں گے ہم استفاہ نہیں دے رہے الیکشن اب اگلے سال ہی ہوں گے اور یوں ہم ڈٹ گئے میں نے پوچھا اگلی الیکشن کب ہوں گے ان کا جواب تھا اگست 2023 میں حکومت کی مدد پوری ہوگی اور اکٹوبر میں الیکشن ہوں گے ہم اس سے قبل معیشت کو ٹریک پر لائیں گے میاں صاحب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ بتائیں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں انڈیا کی دو کمپنیوں کا ریوینیو پاکستان کے ٹوٹل ریوینیو سے زیادہ کیوں ہیں اور بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے میں نے ان سے پوچھا وے فارورڈ کیا ہے ہم ملکوں مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں ان کا جواب تھا اس کا جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری میٹنگ کے دوران مریم نواز چنیوٹ سے لئیا جا رہی تھی ان کا وہاں جلسہ تھا میاں صاحب اس جلسے کے بارے میں زیادہ کنسرن تھے وہ بار بار مریم نواز کو فون کر کے انہیں ہدایات دے رہے تھے عساق دار بھی وہاں موجود تھے میں نے ان سے پوچھا آپ پاکستان کا بار رہے ہیں ان کا کہنا تھا انشاءاللہ جولائی کے آخر میں ان کا کہنا تھا میں چاہتا ہوں میں اشتہاری کے اسٹیٹس کے ساتھ ملک میں قدم نہ رکھوں لہٰذا میرے بکلہ سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں میرے خلاف کیسز غلط ہیں تین سال سے میرا پاسپورٹ بھی ختم ہو چکا تھا میں آنا بھی چاہتا تو نہیں آسکتا تھا ہارلیس ٹریٹ اسپتال میں میرا علاج بھی ہوتا رہا میرے پاس تمام دستاویزات بھی موجود ہیں لہٰذا عدالت میرا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دے مجھے اگر عدالت سے میرا یہ حق مل گیا تو ٹھیک ورنہ میں بھی چودری تنویر اور بابر غوری کی طرح آ کر عدالت سے زمانت کرا لوں گا لیکن آؤں گا ضرور میں نے ان سے پوچھا کیا یہ بات درست ہے جنرل کمر جاوید باجوا کی بطور آرمی چیف تکروری آپ نے کروائی تھی چودری نسار جنرل اشفاق ندیم کو چیف بنانا چاہتے تھے ڈار صاحب نے اس اطلاع کی تائید کی ان کا کہنا تھا میرا بری امام سرکار کی نسبت سے جنرل باجوا سے رابطہ تھا میاں صاحب اور میں دونوں جنرل باجوا کے حق میں تھے ہمیں جنرل صاحب سے کوئی گلا بھی نہیں ہمیں انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دی یہ اچھے انسان ہے ان کے فادر ان لوگ جنرل ایجاز امجد میرے پرانے جاننے والے تھے لیکن ان کے دائیں بائیں موجود لوگ ہم سے خوش نہیں تھے میں نے انہیں ٹوک کر کہا جنرل باجوا بھی یہ مانتے ہیں میاں نواز شریف نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی آرمی کی طرف سے جب نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کی ٹوئیٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی میاں نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کرے ڈار صاحب اور حسین نواز نے ان کی تائید کی ڈار صاحب کا کہنا تھا نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کی ٹوئیٹ کے بعد جنرل باجوا سے میرا رابطہ ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے میاں صاحب کا تین دن بعد چین کا دورہ تھا اور وزیراعظم کمزور وزیراعظم کی حیثیت سے یہ دورہ نہیں کرنا چاہتے تھے آرمی چیف کو بھی اس کا احساس تھا لہٰذا انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی میاں صاحب جلسے سے خطاب کے لیے ننکانہ صاحب جا رہے تھے انہوں نے جنرل صاحب کو بلالیا اور یہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے پندرہ منٹ میں حل ہو گیا لیکن فوج کے مختلف رینکس نے اسے فوج کی شکست سمجھا اور یہ فیلنگ آگے چل کر ہماری حکومت کو کھا گئی میں نے حسین نواز سے پوچھا کیا حمزہ شہباز کو وزیراعظم پنجاب بنانا ٹھیک فیصلہ تھا یہ بولے یہ قدرت کا فیصلہ تھا اتحادی پرویز علاہی کو وزیراعظم بنا چکے تھے چودری صاحب اگر این وقت پر اپنا راستہ نہ بدلتے تو وہ وزیراعظم ہوتے میں نے پوچھا چودری صاحب نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کیا وہ بولے مجھے اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں میں نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے چودری مونہ صلاحی کو این وقت پر ایک فون آ گیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا حسین نواز نے جواب دیا میں نے یہ بات بھی سنی تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے میں نے بتایا مجھے اطلاع ملی مونہ صلاحی نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر خواجہ سعاد رفیق اور آیاز صادق کو بتایا تھا ہم مطمئن تھے ہم نے مٹھائی بھی کھا اور بانٹ دی تھی دعا بھی ہو گئی تھی اور ہم طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار تھے لیکن پھر مجھے ایک کال آئی اور ہم اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے مونہ صلاحی نے خواجہ سعاد رفیق کو فون کرنے والے کا نام بھی بتایا تھا حضور نواز مسکرائے اور پھر کہا آپ خواجہ سعاد رفیق یا مونہ صلاحی سے تصدیق کریں میں سیاسی معاملات سے مکمل طور پر باہر ہوں کاروبار کرتا ہوں اور زیادہ وقت سعودی عرب رہتا ہوں